دوستو برمان کے ایسے دس انسلجے رہس جسے اس دنیا میں صرف ون پرسٹ لوگ ہی جانتے ہیں جو لوگ ان رہسیوں کو جانتے ہیں اور ان رہسیوں کے حساب سے اپنا جیون جیتے ہیں ان کا جیون بہت خوشحالی سے بہت آنند سے اور بہت ہی اتصال سے بھرا ہوا رہتا ہے اس ویڈیو میں میں ایک ایک کر کے ان دس رہسیوں کے بارے میں چرچہ کروں گا سب سے پہلا رہس ہے میڈیڈیشن میڈیڈیشن اس برمان میں بہت رہسمی بات ہے میڈیڈیشن میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم اس برمان کے سبی رہسیوں کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں یعنی ہم خود ہی رہس بن جاتے ہیں عمومن چوبیس گھنٹے میں ہمارے دماغ میں سکسٹی تھاؤزن تھاکس چلتے رہتے ہیں ساٹھ ہزار ویچار ہمارے دماغ میں چوبیس گھنٹے میں آ جاتے ہیں جس میں سے کام کے ویچار بہت ہی کم ہوتے ہیں جب ہم میڈیڈیشن کرتے ہیں تو یہ ویچار اپنے آپی منیمائز ہو جاتے ہیں صرف کام کے ویچاروں میں ہی ہماری اورجہ خرچ ہوتی ہے ہم الفہ اسٹیٹ میں جیلے لگتے ہیں ہماری اورجہ بچنے سے ہمارے اندر ادبت شریلک سواست کا سنچار ہوتا ہے اورجہ بچنے سے ہماری جیون میں بہت ساری چیزیں اپنے آپ آکرشید ہوتی ہیں جیسے اچھا سواست فریم لے سارا پیسہ سکھ اور ویبھو پونڈ جیون میڈیڈیشن میں زوریا کی سب سے ایمپورٹنٹ اور مہت پونڈ بات ہے اسے جرور آپ سیکھے گا میڈیڈیشن کے بارے میں میرے دیر سارے ویڈیو میرے چینل پر ایمپورٹنٹ ہے آپ میڈیڈیشن میں بھوپیش شریف اسٹاو ڈالوں گے تو بہت سارے ویڈیو کھل جائیں گے میڈیڈیشن کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کر کے ویڈیو میں اور ربا نہیں کرنا چاہتا تو میڈیڈیشن سب سے پہلا سیکرٹ ہے دوسرا سیکرٹ ہے لاؤ آف اٹریکشن لاؤ آف اٹریکشن ایک ایسا رہ سے جسے بہت سارے لوگوں نے ایکسپٹ کیا آپ بھی اسے مانتے ہوگے یہ نہیں جیسی وائیبریشن جیسے ویچار جیسی بھاونائیں آپ اس برمانڈ کو بھیجتے ہو برمانڈ بھی پرابرتت کر کے ویسی ویچار ویسی بھاونائیں ویسی چیزیں آپ کی طرف بھیجنے لگتا ہے آپ کسی بھی دیش کسی بھی جات کسی بھی کال کسی بھی وقت میں جی رہے ہو آپ کسی بھی جاتی بھاشا مجھب دھرم کے ہو یہ ہر آدمی کے لیے ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے گرتوہ کرشن کا ڈیم یہ اچوک ہوتا ہے آپ اس ڈیم کو مانو یا نہ مانو لیکن یہ آپ کے لیے میری لیے اور سبھی کے لیے برابر کام کرتا ہے آپ جیسا سوچتے ہو آپ بلکل ویسے ہی بن جاتے ہو تیسرا سب سے قیمتی رہیس ہے پاور آف گریٹیٹیوڈ یا لاؤ آف گریٹیٹیوڈ یعنی آبھار کا نیم دھنیوات کا نیم یعنی جب آپ اپنی ہر چیز کے لیے اشور کو دھنیوات دیتے ہو تو اشور کیا کرتا ہے ٹھیک بیسی چیزیں آپ کے زیبن میں اور بھی جیدہ پروہیت کرنے لگتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اشور سے ہمیشہ شکایت کرتے رہتے ہیں گریب لوگ 99% اسی لئے گریب رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی گریبی کے لیے اشور کو کوستے رہتے ہیں پرموان کو کوستے رہتے ہیں پوری دنیا کو کوستے رہتے ہیں اسی لئے وہ گریبی کی رہا پر اور بھی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ گریب اور امیر گریب ہوتا جاتا ہے اور امیر اور امیر ہوتا جاتا ہے امیر لوگ یا 1% لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں وہ ہر بہتر چیز کے لیے اشور کو دھنیوات دیتے ہیں پرمبان کو دھنوا دیتے ہیں آپ بھی آسے ہر بہتر چیز کے لیے جو آپ کو جیون میں ملی تھنکس بولنا شروع کرو کچھ ہی دن میں جو قرانتی کاری بدلاؤ آئیے انہیں دیکھ کر آپ دنگ رہ جاؤ گے اور بڑا بجائے گا تو آسے کیا کرنا رات میں جب بھی سونے جاتے ہیں تو بھگوان کو دھنوا دینا ہر اس بات کے لیے جو آپ کی جیون میں بہتر ہو رہی ہے آپ کی طبیعتی ہو گئی اس کے لیے تھنکس بولو آپ کے اچھے چوتھا جو سیکرٹ ہے وہ ہے کونٹم سائنس کونٹم فیجکس کونٹم فیجکس ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے انترکت ویگیالی پور نے پوری ریسرچ کری اور انہوں نے بولا کہ ہم جو بھی بولتے ہیں جو بھی دیکھتے ہیں جو بھی بھاوڈائیں کرتے ہیں یا اس دوریا میں جو بھی چیز ہے وہ سب کی سب اینرڈی فارم میں ہے اور جو بھی سوچ رہے ہو ہے جو بھی آپ کے اندر فیلی مٹھ رہی ہے وہ اونجا کے روپے آپ کی بھاڈی سے نکل کر باہر جا رہے ہیں اور وہ اونجا کیا کرے گی ویسی ہی وائیبریشن کو ویسی ہی انرڈی کو آپ کے پاس لے آئیں گے کونٹم فیجکس کا یہ ہی ستھانت ہے یعنی یہ ایک طرح سے لاؤ پرریکشن سے ملتا چھوٹا ہے یہاں پر کہایا ہے کہ آپ اونجا کو پریشت کر رہے ہو یعنی میرر میں جاتی نا آپ کی ترنگیں آپ کی درپڑ میں جاتی ہیں اور وہی ترنگیں واپس آتی ہیں تو یہ ترنگیں جاتی ہوئی تو دیکھتی نہیں ہمیں تو یہ کیسی ہوتی ہے انرڈی فارم میں ہوتی ہے ہم اونجا کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اونجا ہنڈیڈ انڈ ون پرسنٹ ہوتی ہے تو وہ وی آر وی آر تا انرڈیز وی آر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انرڈی ہم سب لوگ ویبین پرکار کی اونجا ہے ہم بولتے نا اس آدمی کے انرڈی بڑی خراب ہے اس کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے اس کی ویبریشن بہت اچھے اس کے پاس بیٹھو تو بڑا اچھا لگتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اونجا کے ستدانت کو سمجھ کر اچھی ویبریشن اچھی انرڈی برہمان میں بھیجنی چاہیے چوتھا رول کیا ہے لاؤف ڈریم اینڈ گول سیٹنگ یعنی کہ آپ اپنے سپنوں کو اگر اپنے گولز کو اگر جاکتے ہوئے بھی دیکھو سوتے سوتے اور یوں تو سپنے جندگی میں سبھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا گھر ہوگا بہت سارا بینک بیلنس ہوگا بہت اچھے ریلیشنز ہوگے بہت اچھے پرسنلٹی ہوگی لیکن یہ گول یہ ڈریم آپ کے اتنے دیپ فیلنگ میں ہونے چاہیے کی یہ آپ کی نیند اڑا دیں ڈاکٹر کلام کہتے تھے نا کہ ایسے سپنے دیکھو جو دن میں آپ کی نیند اڑا دیں یعنی آپ اپنے ڈریمز کے پرتی ڈیڈیکیٹڈ ہو جیسے آپ نے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کہ مجھے دس کروڑ روپے کمانے ہیں تو آپ ڈیڈیکیٹ ہو جاؤ گیا آپ مجھے دس کروڑ کمانے ہیں اب اس کے لئے مجھے اتنی ریسرچ کرنی پڑے گی اتنا کام کرنا پڑے گا اتنی مہیند کرنی پڑے گی اپنے ٹارگیٹ اور اپنے گولز کو جو آدمی چوبیس گھنٹے اپنے مائنڈ میں رکھتا ہے دھیان میں رکھتا ہے وہ کبھی تھکی نہیں سکتا تب تک نہیں تھک سکتا ہے جب تب وہ اس گول کو پورا نہ کر لیں تو اپنے لکشوں کو ہمیشہ آپ دھیان میں رکھیں چوتھا جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے برم مہت یعنی برمہ جی کا سمیں اس کو پنجابیز بولتے ہیں نا امرت ویلے میں یعنی امرت جیسا بھیل یعنی وقت یعنی برم مہورت میں اٹھنے مانتر سے آپ کے شریر سے اسنکھ روگ ویدہ ہونے لگتے ہیں کف پت اور بات میں سنتولن ہونے لگتا ہے آپ برم مہورت میں جاگنا شروع کر کے تو دیکھو اس سے اتنے فائدے ہوں گے اپنے بیماریاں ٹھیک ہو نہیں برم مہورت میں جاگ کر اب اسنان وغیرہ کر کے آپ اچھے یوگا بھیاس کریں ایکسرسائز کریں میڈیٹیشن کریں بھگوائر کی بجن کریں آپ کی لائف اتنی ایز ہی ہو جائے گی اتنی ایز ہی ہو جائے گی کہ پوچھو بتا برم مہورت یعنی ایشور کا سبھے سب سے پہترین ٹائم اس سبھے آپ افرمیشن بولو اس سبھے آپ ایشور سے پراتھنا کرو اس سبھے آپ ایکسرسائز کرو اس سبھے آپ کچھ بھی کرو گے وہ فلی بھوت ہوگا بہت جبرجست ایفیکٹ ہوتا ہے برم مہورت کا جو ہمارا نیکس سیکریٹ ہے ساتھوہ سیکریٹ ہے وہ ہے ہمارا چکرہ بیلنس ہے دیکھیں ہماری باڈی بھی سیمچ چکرہ رہتے ہیں یہ آپ نے سنا ہوگا فیسیکلی وہ ہمیں نہیں دکھائی دیتے ہیں لیکن ہنڈڈ پرسنٹ وہ ہوتے ہیں اگر آپ دکھ میں ہو گریبی میں ہو آپ کو روگ بہت ستاتے ہیں تو آپ سمجھو روٹ چکرہ ڈس بیلنس ہے اگر آپ کو پیٹ کے بہت سارے روگ ہیں ڈائی بیٹیز ہے بلیڈ پریشر ہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ وہ آپ کے سوادستان چکر کے ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے یعنی ہر چکرہ کے ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بیماری ضرور پیدا ہونے لگتی ہے اور لائٹ میں بڑا ڈسٹربینس پیدا ہونے لگتا ہے میں نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں نے اپنا چکرہ بیلنس کرنے کے لیے چکرہ پر دھیان دے کر منتروں کی چیٹنگ کریں یا سمپلی چکرہ بریدنگ کریں چکرہ بیلنسنگ پر بھی میرا ویڈیو سے بھی آپ لیٹیل میں دیکھ سکتے ہو چکرہ بیلنس کرنے کا اگر آپ نے پریہاس کر لیا تو آپ دیکھنا آپ کی لائف آٹومیٹیکلی اپنے بھی بیلنس ہو جائے گی چکروں پر دھیان دے کر لوگوں نے بڑی بڑی بیماریاں ٹھیک کر لی چکرہ کے جنرے لوگوں نے اپنے آپ کو جبرجست ہیل کیا فیجیکلی منٹلی فائننچلی اموشلی ہر طرح سے تو چکرہ بیلنسنگ پر بھی اتھیان دے جو ہمارا آٹھوہ بڑا رہس ہے وہ ہے پاور آف سیلف ٹاک اینڈ رائٹنگ سیلف ٹاک ایک بہت انٹریسٹنگ وشہ ہے اس زنیا میں ہم سب سے زیادہ کس سے بات کرتے ہیں تو اپنے آپ سے بات کرتے ہیں اپنے ماتا پتہ سے ہماری cortes ہماری croyے نہیں ہو پاتی دوستوں سے بھی آپ ساری باتیں تو نہیں کر سکتے نا رشتہ داروں سے کتنی باتیں کرو گے پتی پتی نہیں آپس میں کتنی باتیں کریں گے اس سے چوبیز گھنٹے ہم اپنے آپ سے بات کرتے رہتے ہیں چا کرتے رہتے ہیں نیگیٹو بات کرتے رہتے ہیں اپنے بارے میں سب سے زیادہ نیگیٹو اگر اس دنیا میں ہے ایسی سیلوک چیز کر کے آپ اپنی لائک کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں اور سیلوو رائٹنگ یعنی آپ کچھ بھی اپنے بارے میں دس اچھی چیزیں لکھیں یا جو بھی آپ چاہتے ہیں مجھے وہ چیز مل گئی ہے مجھے اچھی جوب مل گئی سیلوو رائٹنگ ہمیشہ لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے اور اسے پڑھتے رہے کسی پرٹی بولر ٹائم پر پرٹی بولر جگہ پر ایک چھوٹی سی ڈائری اور پہن لے لیجئے اور سیلوو رائٹنگ کریے سیلوو رائٹنگ کر کے لوگوں نے بہت ساری چیزیں ٹرک کریے لائک میں تو آپ بھی اس پریکٹیس کو شروع کیجئے جو نوہا رہس ہے وہ ہے ویجولیزیشن پاور آف ویجولیزیشن بڑی جبرجست ٹیکنیک ہے اس پر بھی میں نے ویڈیو بنایا ویجولیزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ دیکھتے ہو وہی چیز پانے کے آپ حق دار بن جاتے ہو جو بھی تصویریں آپ کے مائن میں نا وہی تو گھٹی دوتی ہیں یقین مانو بچمن میں میں یو بی سے بلاؤن کرتا ہوں جہاں سی شہر میں میں رہتا تھا اور میں فلمی میں ایکزینس پڑھتا تھا مجھے ممبئی شہر بڑا اچھا لگتا تھا اور میں سو سا تھا کہ ہاں بڑے ہو کر ممبئی میں رہوں گا میں ممبئی کی تصویریں دیکھتے رہتا تھا فلم ایکٹرز کو دیکھتا رہتا تھا اور یہاں کے سی بی چیز دیکھتا رہتا تھا اور یقین مانو آپ آج میں ممبئی میں ہی رہ رہا ہوں تمام دشک ہو گئے ہمیں ممبئی میں ہی رہ رہا ہوں جو ہم دیکھتے ہیں وہی ہم بن جاتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں وہی ہم پا لیتے ہیں تو ویجولائزیشن کی ٹیکنک وہ تصویریں دیکھیں جنہیں آپ چاہتے ہیں اپنے جیبنے پرگٹ کرنا آپ کی منپسند کار آپ کا منپسند گھر آپ کا منپسند پرسن آپ کی منپسند جو بھی آپ چاہتے ہیں اس کو ویجولائز کریے اور سب سے موسٹ امپورٹن لاسٹ والا نمبر ٹین کنسیسٹینسی پاور آف کنسیسٹینسی کنسیسٹینسی کا مطلب ہوتا ہے نیرنترتہ جس کام میں آپ نیرنترتہ یعنی کنٹی نیوٹی بنا ہی رکھتے ہو اس کام میں نشجت ہی آپ کو سفلتہ ملتی ہے پریکٹس میکس مین پرفیکٹ ابھیاز ہی منوس کو بدیبان بناتی ہے کرت کرت امیاز کے چرمت روت سجانی کہاوتیں آپ نے سنی ہوگی یعنی کسی بھی ایک فیلد میں آپ لگے رہو لگے رہو لگے رہو کنٹی نیو لگے رہو تو آپ اس فیلد کے ایکسپرٹ بن جاؤ گے وہ کنٹی نیوٹی ہے آپ کو جو سفلتہیں دلائی گی وہ حیران کر دینے والے ہوگی تو ہمیشہ کنٹی نیوٹی کی پریکٹس کرتے رہے کنٹی نیوٹی آپ نے جہا توڑے وہیں آپ کو سفلتہ ملے گی تب تک کنٹی نیوٹی ہمیں رہ رہا ہے جب تک ہمیں سفلتہ نہیں مل جاتی اس طرح سے یہ دس رہن سبابت ہوئے مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو جرور لائک کریے گا کمنٹ باکس میں کمنٹ کریے گا ایسے ویڈیو بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے چینل پر لے ہو تو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو لگتا ہے یہ ویڈیو دوسروں کے بھی کام کا ہے تو انہیں بھی شیئر کر دیجئے بہت بہت دہلوات بہت بہت شکریہ ہستے رہیے مسکراتے رہیے بہت مست رہیے